ارشہ کھل کے سامنے آ چکی ہے وزیر عالم شاہ اور گہاتو ساتھ ہیں دوسرے کے بلکل یہ ظاہر ہے لیکن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم نے اب جو کرنا ہے وہ بھی واضح ہے وہ دونوں واقعی ایک ساتھ کام کر رہے ہیں سلطان مسود کے سامنے یہ ثابت کرنا پڑے گا اور یہ مد بھولو گہاتو اور وزیر لوگوں کو غافل کرنے میں بہت ماہر ہیں اور سلطان مسود ان کی کوئی اطلاع کیا وہ محفوظ ہیں یا وہ بھی اللہ سلامت رکھے انہیں اگر انہیں کچھ ہو گیا تو یقین جانو حالات بہت میچیدہ ہو جائیں گے حبر ہر کسی کے لئے اللہ انہیں سلامت رکھے اور آسانی والا معاملہ فرمائے سلطان مسود کے ساتھ میں نے کافی وقت گزارا ہے وہ ایک مضبوط انسان ہے انتہائی مضبوط جلد بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یقیناً سلطان تو بہتر ہو ہی جائیں گے لیکن عثمان صاحب ہم ان زخموں کو کیسے بھر پائیں گے جو انہوں نے آپ کا قبیلہ اور مجھ سے میرا قلعہ لیا جبکہ ہماری ریاست سمجھتی ہے کہ ہم غدار ہیں ایسے میں ہمیں اب کیا کرنا چاہیے جو میں بتاؤں گا اسے سمجھنا آپ کے لئے کافی مشکل ہوگا کوسس ہم لوگ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں جو اس کے لئے غمگین ہو ہر چیز کا مالک اللہ ہے میرا قبیلہ میری ذمہ داری ہے اور اس کی خدمت کرنے کے لئے جو ہو سکا وہ کروں گا میرا مقصد صرف یہی ہے اور کچھ نہیں کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری نیتیں بھی خالص ہیں اور دل بھی حق کی راہ پر چلتا ہے شکریہ اس کا مطلب تو آپ یہ کہہ رہے قبیلوں اور قلعوں کی کوئی عامیت نہیں ہوتی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دربت ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہی ہے اس لئے کسی صورت نہیں گھبراتے ہمارا اللہ پر پختا یقین ہے مجھے زیادہ پریشانی ہے تو ماری کی ہے ماری ایک بہت مضبوط لڑکی ہے میں نے اپنی بہن کو حالات سے لڑنا سکا ہے شکریہ شکریہ قائی کی خواتین بھی اس کے ساتھ ہیں وہ ایک دوسرے کی حفاظت ضرور کریں گے عثمان صاحب وہ ضرور ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے جیسے ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے رب ہمیں مل کر لڑنے کی توفیق ادا کریں اس مقصد میں آمین میں اپنا قلعہ تو ضرور حاصل کروں اور اپنے لیے بہترین راستے کے انتخاب بھی اور اب تو آپ سے میری کوئی دشمنی بھی نہیں رہی بلکہ اب تو ہم دوست بن گئے تقدیر بہت سے دروازے کھول دیتی ہے کون ہمارا سب سے اچھا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہاں اب اب بھی تو دیکھئے میرے ساتھ ہے اسی کا کام ہے یہ ہمارے بس میں نہیں موسیقی